ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ماشیوال آسو بھائی آگئے ہیں اور مذہب سار کا فیلی مہربانی آگئے ہیں تو شکر ہے آج آپ نے گیٹ کروایا اور یہ جو گھر ہے انڈین اداکار اکشے کمار کے سسر تونکل خنہ کے باپ رجیش خنہ کا گھر ہے جو کہ تقریباً سو سال پرانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے تمام دوستوں کو اپنے کو زبردست ولاغ میں خوش آمدید کہتا ہوں اور آج کے جو ولاغ ہے یہ بسکلی ایک اور میٹ اپ ہے ہمارے علاقے کے ولاغرز کا یوٹیوبرز کا تو جو میٹ اپ ہے وہ ہے بورے والا میں تو فیلال میں اپنے گھر پہ ہوں ہم جلدے سے ہم نے سفر کا آغاز کرتے ہیں گزارش ہے کہ ہمارے سا موجود رہنا ہے بہت ہی زبردست ولاغ اگرش پہلی بورے والا کی کچھ جو حیمت چیزیں ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ اس ولاغ میں شیئر کریں گے تو بینہ دیر کے آج کے ولاغ کو شروع کرتے ہیں اب ہم پہنچ چکے ہیں ماشیوال آسف بھائی آگے ہیں اور مزر سار کا ویٹ ہے وہ ادھر سے پھاٹا کی طرف سے آئیں گے تو دیکھتے ہیں وہ کتن دیر میں پہنچتے ہیں پھر یا کوشی کریں گے کہ ان کو لینے چلیں گے کیا کریں وہ آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں آرہے ہیں ابھی کال کی ہے وہ بھی آرہے ہیں چلو ادھر ہی ویٹ کرتے ہیں پھر ان کا اچھا فرینڈز آسف بھائی نے نیا بیگ لیا ہے دیکھ لیجیے لیجیے ولاغن کے لیے کس نے کہا ہے سستی ہے ٹھیک اچھی بیلڈ کو آٹی ہے لیکن ابھی آپ کلر کا کہہ رہے ہیں کلر اچھا نہیں ہو چینج کریں گے نہیں کلر ٹھیک ہے لیکن جو میرا بھی بلیک کلر ہے مزر بھائی کا بھی تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی بلیک لے لیتا چلو سیم ہو جاتا ہے ابھی جا رہے ہیں نا بورے والا ابھی بلیک ہی لیں گے یہ بھی رہے گا بلیک بھی لے لیں گے ٹھیک ہوگے یہ ایکسرا ہو جائے گا شکر ہے جی آگے تو بڑی میرا بھانی آگے ہیں تو شکر ہے آج آپ نے بیٹ کروایا کیا نے الحمدللہ بڑا بیٹ کروایا اچھا بڑا بیٹ کروایا آپ نے دو چاریس بولا آجوں میں ہیڈ پہنچ رہا ہوں میرا بھانی آتا ہو گئے آسف بھائی سین کچھ اس طرح سے ہے کہ ہی بھائی گھر پہ ہیں اور آسف بھائی ان کو لینے گئے ہیں پک کرنے گئے ہیں ابھی ہم بورے والا بسٹ آب کے اوپر ان کا بیٹ کر رہے ہیں کیوں مذر بھئی؟ جی 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 ایسا تو ہوتا ہے ایسے کاموں میں جو جار محمد ہے وہ میزبان ہے تو ہمیں ہی ان کو لے کر آنا پڑے گا گیا ہے ایسی بھئی لے اگر گیا ہے جو جب جب حالا ہے جو محمد ہے اصلاح مملك محمد ہے آپ آلحمد اللہ اور ہمیں سبھانٹے ہیں آر میزبان ہو لیکن ہمیں آپ کو لے کر آنا پڑتا ہے آپ کا سوا کھنٹے سے ویڈ کرو سوا کھنٹے سے مجھے بھی یہی پوچھ رہا ہیتنا لیڈ کیا ہے میں نے کہا رس سے بھائیں ہمی آسے گھونگتے ہوئے آئے ہیں اچھا اچھا ہمارا سٹاپ آگے رس میں میری بھائی گھر والے ملے لے گئے میں سوا کھنٹے سے ویڈ کر رہا تھا چلو آؤ جی فراند ابھی ہم بورے والا جو مین سٹی ہے سٹی اریا کے اندر موجود ہیں اور یہاں پہ جو اینڈیا ایکٹر ہے بولی وڈ ایکٹر ہے اکشی ایک ماں اس کا سوسر ٹوینکل خنہ کا جو باپ ہے رجیش خنہ اس کے گھر کے سامنے موجود ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں میری بیک پہ تو یہ کافی پرانی بلڈنگ ہے رجیش خنہ کی ٹھیک ہے ابھی یہاں پہ جانے کے ایک فیملی ہے ان کے اندر ہے فیرہ میں آپ کو باہر سے اس کا پورا ویو کروا دیتا ہوں جی فراند یہ ہے اپنے وقتوں کے بادشاہ بولی وڈ کینگ رجیش خنہ کا گھر جو کہ بھورے والا رشم گلی میں موجود ہے بلکل اندرونے شہر میں اور تقریباً سو سال کے قریب ہونے والے ہیں آج بھی اس بلڈنگ کی جو حالت ہے وہ بلکل اسی طرح موجود ہے اور اس بلڈنگ کے بلکل دائیں جانب یہ دیکھئی ایک مندر موجود ہے یہ بھی سو سال پرانا ہے لیکن آج کل یہ ایک پولیس ٹیشن بن چکا ہے اس کے اندر کیمرہ بغیرہ علاؤ نہیں ہے وہی دروازے وہی کھڑکیاں دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں اور ان پرانی یادوں کو تازہ کر رہی ہیں میں تو یوں کہوں گا کہ یہ ہمارا بہت قیمتی اور ایک ثقافتی ورثہ ہے ہمیں مزید اس کی کیر کی ضرورت ہے جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس مندر کے اندر ہمیں اجازت نہیں تھی تو باہر سے ہی ہم نے اس کے کوئی چند ایک کلپس لی ہیں وہ دیکھ لی جیئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت پرانا سو سال پرانا مندر ہے بورے والا آئیں اور بورے والا کا جو تاریخی ریلوے سٹیشن ہے وہ کور نہ کریں تو یہ ہو نہیں سکتا ابھی ہم موجود ہیں بورے والا ریلوے سٹیشن کے اوپر اس ٹریک کے اوپر صرف ایک ہی ٹرین آتی ہے جو کہ فرید ایکسپریس لاہور سے کراچی کراچی سے لاہور صرف ایک ہی ٹرین چلتی ہے باقی جو ریلوے سٹیشن کی پوری بلڈنگ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کو بیک پہ ادھر لے کر چلتے ہیں بورے والا ریلوے سٹیشن تقریباً ستانوے سال پرانا ہے ایک صدی ہونے کو ہے آج بھی جو اس کی بلڈنگ ہے جو اس کا پورا انتظام ہیاں سارا کچھ اسی طرح موجود ہے جس طرح تجارت کی جاتی تھی پورا ایک یہ حب تھا تجارت کے لیے یہ ہے جی بورے والا کے مین ریلوے سٹیشن انیس سو چوبیس میں یہ تعمیر ہوا تھا بھرے سگیر پاکوہند کی تقسیم سے پہلے بورے والا ریلوے سٹیشن ایک بہت بڑا تجارتی مرکز تھا جو کہ آج کل بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں جس طرح پورا ایک گلے والا سسٹم تھا اور جس طرح تجارت کی جاتی تھی وہ سارا آپ کو اس ویڈیو کے اندر دیکھنے کو ملے گا ریلوے سٹیشن کا جو بلڈنگ تھی وہ آپ نے دیکھ لی ابھی جہاں پہ ایک بریج ہے جو کہ یہ بھی تقریب انیس سو چوبیس میں ہی تعمیر ہوا تھا حالانکہ یہ زلہ بہاری کا جو میرے ریلوے سٹیشن ہے بہاری سٹیڈی اندر وہاں بریج نہیں ہیں لیکن بورے والا ایک واحد شہر ہے یہاں پہ جنوبی پنجاب میں جس کے ریلوے سٹیشن کے اوپر بریج ہے ادھر ہے کراچی اور ادھر ہے لاہور ادھر سے بیک والا جو ٹرائے کے لیہور کی طرف سے آتا ہے موسیقی یہ لینجی ریلوے سٹیشن ہو گیا ابھی ہم چلتے ہیں دوسری ساڑ پہ اور دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں یہاں پہ دیکھنے کے لیے خان بوری احال ہے آپ آگے ہیں میری ویڈیو میں یہ دیکھیں وہ چل رہی ہے ابھی آگئی ہے اس طرح ہاتھو ہلاب ہے بورے وارہ ریلوے سٹیشن آئے تھے تو ایک چیز مس ہو گئی تھی وہ میں نے سوچا اپ دوستے کے ساتھ شیئر کریں وہ ہے جی جو پرانا ہمارا سسٹم تھا ابھی تو جدید آگیا لیکن یہ جو پرانا سسٹم ہے اس کو ہم عام الفاظ میں کانٹا چینج کرنا کہتے ہیں یہ ریلوے ٹریک کا جو ٹریک ہے وہ چینج کرنا وہ کس طرح ہوتا کا ہوتا ہے یعنی کہ یہ جو پرانے وقتوں کا ہوتا تھا سپیشلی اب تو سارا کچھ جدید ہو گئے نا تو ہمارے ہاتھ سب کچھ پرانا ہی چل رہا ہے تو دکھاتے ہیں کہ وہ سسٹم جو ہے وہ کیسا ہے یہ دیکھیں گے یہ کچھ اس طرح سے ریلوے ٹریک جو ہے وہ چینج کیا جاتا ہے یہ دیکھئے اور یہ جو سامنے گیر والا سسٹم ہے یہ بہت ہی پرانا ہے ہی ہو گیا اور وہ اوپر دیکھ سکتے ہیں جو جب گرین ہوتی ہے تو سب کچھ کلیر ہوتا ہے ٹریک جب ریڈ ہو جاتی ہے سو مسئلہ ہو سکتا ہے یعنی کہ کوئی کام چل رہا ہے یا آگے ٹریک ٹھیک نہیں مرمت ہو رہی ہے تو اس وقت ریڈ ہو جاتا ہے یہ بلکل پرانا سسٹم ہے آئے ابھی یہاں بے ایک بابا جی موجود تھے ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے یہ یعنی کہ کچھ کنفرم کیا ہے کہ یہاں سے یعنی کہ جب ٹرین آتی ہے تو یعنی کوئی بھی ٹریک چینج کرنا ہو تو یہاں سے اس چینج کیا جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے جی ریلویس ٹیشن کے قریب ایک بہت پرانی بلڈنگ جو کہ گالبن یہاں پہ پوچھنے سے معلوم ہوا کہ یہ ایک گلہ گدام تھا پرانے وقتوں میں جس کے اندر گندم کو سٹور کرتے تھے اور یعنی کہ پراپر صفائی کے ساتھ لوگوں کو گندم پروائیڈ کی جاتی تھی دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا ایریا ہے اور ابھی فیلال یہ استعمال میں نہیں ہے بہت بوری حالت ہے اس کی لیکن کافی یہ پرانی ہے بہت خستہ حالت ہو چکی ہے اندر سے کچھ اس طرح کے اس کے سینز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی ڈراؤنا بھی ہے اندر سے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست انتظام کیا گیا تھا گندم کو زخیرہ کرنے کا یہ دیکھیں فرینڈ کتنا بڑا ایریا ہے اور یہ پرانے وقتوں کا یعنی گلہ قدام کا جو سسٹم تھا نا کچھ اس طرح سے تھا گندم زخیرہ کی جاتی تھی یہ یہاں پہ میں آپ کو کچھ نتس مکارا لگے ہوئے ہیں یہ دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں میرے بیک پہ بہت پرانا یہ سسٹم ہے اور بہت اچھا تھا جس کے ذریعے یعنی گندم کی صفائی کی جاتی تھی اور لوگوں کو پروائیڈ کی جاتی تھی گندم خراب ہی نہیں ہوتی تھی اور بھی کافی یعنی آج بغیرہ کی چیزیں زخیرہ کی جاتی ہوں گی لیکن ابھی فیلال جو ہمیں معلوم پڑا ہے وہ اتنا ہی ہے لیکن اے دیکھیں کتنا دور دور تاک ہے وہ نظر آ رہا ہو شاید آپ کو تو کافی اچھا سیٹ اپ تھا یار یہ اس وقت تو یہ بھی اچھا ہوگا کہ یہ ہمیں نظر آ گیا تو بورے والا کے اندر یہ بھی کور ہو گیا اور یہ دیکھیں یہ کچھ درز بھی کیا ہوا ہے مقدار زخیرہ مقدار برام شدہ بیشی کمی ہر چیز یہاں پہ ڈیٹیل ہے بہت پرانا یہ ہے جو بگیرہ اندر تو اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے کافی مشکل ہے اور کافی ڈاراؤنی جگہ ہے یار اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ دیکھیں سامنے ایک موٹر نظر آ رہی ہی ہے اور اوپر کو پائپ جا رہے ہیں ان کے ذریعے نیچے سے جو غلہ تھا جو اناس تھا وہ اوپر شفٹ کیا جاتا تھا تو اوپر والا پروسطس آپ کو دکھاتا ہوں آگے اور اب ہم اوپر آ چکے ہیں یہ دیکھیں وہ نیچے والا پائپ اوپر یہاں اس طرح آتا ہے اور اس طرح چھت کے اوپر جو اناس تھا وہ جمع ہوتا رہتا تھا اور یہ مختلف جو ان کے خانے بنا گئے تھے ان کے اندر ان آج کو سٹور کیا جاتا تھا وہ خانے بھی یہ دیکھ لیجئے اوپر سے ڈھام کے رکھے گئے ہیں ڈککن وغیرہ لگائے گئے ہیں تو کافی اچھا سیٹ اپ تھا بہت ہی بہتر سیٹ اپ تھا جو کہ آج کل استعمال میں نہیں ہے تو یہ بہت ہی لمحہ فکریہ ہے موسیقا کاری تیر سال تو بہتر پہینے ہیں مینو بہت دین میں ہون پندرہ کی سال ہوتے ہیں میکسسر ہاں بہت سر حاتم اتی آئیدہ کام سا پہلائیدہ لگے یہ پوٹا دا سنسان بہت سایا بھی نظر آندا باہت میں بازہ ہوتا رہا ہوتا ہوتا ہے بہت میں بازہ ہوتا تھا یہاں کہ بھائی کے تیر سال ہوگئے انہوں بہتر پہینے ہیں علی کا صوری بھائیں آساں بھائی بھائی آساں اندھیر ہے اندھیر ہے اندھیر ہے موسیقی تو کیا حقیقت ہے یہ بات؟ حقیقت ہے لیکن ہم لوگوں نے کبھی اتنا نا گوھر نہیں کہتا ہم ان کو پندرے خالہ گزرتے ہوئے اس دن میں دو ہمیں اب وہ ڈر نہیں رہا کوئی نیا دوست آتا ہے وہ ڈر جاتا ہے یعنی ہمارے مہمان وغیرہ آجائے وہ ڈر جاتے ہیں راستو اکثر ہی کچھ لوگ اور یہاں کوئی سرکاری آئرکار نہیں کری آئے یہ سرکاری آئرکار کیا آئے گا سر نیکی نیکے دلگے ہوتے ہیں وہ اس لئے اتنی چیخے بکا رہے آتی ہیں وہ ڈر کے ویسے جلے آتی ہیں کتنی دیر سے آتی ہے میں پندرہ کس آر سے دیکھ رہا ہوں ہائے پران پورے والا یقین کریں فرنڈز جب ہم گھر سے نکلے تھے تو بلکل ذہن میں بھی نہیں تھا یہ جگہ بھی ہم دیکھ سکیں گے اور آپ دوستوں کو دکھا سکیں گے اتنا پرانا یہ گلہ آناج کا جو سسٹم تھا پہل گندمہ کو ذخیرہ کرنے کا وہ آج تک میں نے نتو کاما جگم نہیں دیکھا تھا ٹھیک ہے تو جو میرے پاس جانے کے انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے دیکھ لیے کتنا پرانا یہ سیٹ اپ تھا ابھی بھی وقت ہے اس کو مزید یعنی کہ سیو کیا جا سکتا ہے مجدی یعنی کہ اس کو استعمال میں لائے جا سکتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں یہاں سے دیکھنے سے کاللک رکھتے ہیں کیونکہ وہ دیکھئے سورج بھی غروب ہونے والا ہے تو گھر بھی جانا ہے تو دیکھتے ہیں اور کیا چیزیں یہاں پر مل سکتے ہیں باقی دوستوں تر موجود ہیں سلتے ہیں فرم کے پاس اچھا ایک منٹ ذرا نا اوپر سے ہم گھوم کے آگے ہیں سارا اوپر والا سیٹ اپ دیکھ لیا ہے مزر اور سی بھائی میں سا مجود ہے بتاؤ یار پلیز یہ کیوں باندھ ہے کیا وجہ ہے یہ کو ہمیں بھی پتا نہیں ہے یہ کیوں باندھ ہے لیکن یہ اچھا سسٹم تھا میں بھی کوئی جو جنہوں نے اپنے دور میں یہ سکتے ہیں وہ کمنٹ کرتے ہیں یہ کہ یہ آسف میں بھی آ چکے ہیں اندھر رہے ہیں یہاں پر نہیں نہیں اندھر رہے ہیں اندھر رہے ہیں سی بھائی سے میں نے پوچھا تھا یہ باندھ کیوں ہے کیا وجہ ہے میں بھی آسف بھی آپ نے دیکھا ہو یہ لگا نہیں نہیں دیکھا یہ ہم سے پہلے گا ہے ہم کافی بھی گئے کام دیت ہے پوٹی ساور سے پہلے کہا ہوں لیکن میں نے بھی نہیں دیکھا اچھا اچھا میں نے سیٹی سیٹی سیٹم ہوں پر مجھے بھی نہیں پڑا باکی سسٹم اچھا تھا جو بھی تھا اس لیے میں لے کے آئے ہوں کہ میں نے کہا کوئی miss نہ ہو جتنی جگہ پہ بھی میں گیا ہوں جنوب پنجاب کی سب سے بڑی جو تحصیل بورے والا ہے اس کا ایک بہت بڑی پہچان تھی بی ٹی ایم میل جو کہ آج کل بلکل بند ہے کچھ سیاسی وجوہات کی وجہ سے اور کچھ انتظامیاں کی ناہلی کی وجہ سے اتنی بڑی یہ مل ہے بورے والا کے جنوب مشرق میں یہ واقعے کہ لاکھوں لوگوں کا اس سے روزگار جو وابستہ تھا لیکن آج کل یہ بند ہونے کے وجہ سے بہت سارے لوگ بیرزگار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ کچھ آنے والے وقتوں میں یہ مل بحال ہو جائے گی اور لوگوں کا اسی طرح یہ پوراستل سلا شروع ہو جائے گا روزگار والا دیکھ لیجئے جہاں تک نظر جاتی ہے اس مل کا پورا ایریا نظر آتا ہے دور دور تک تو بہت بڑی یہ مل ہے بورے والا کی ایک پہچان ہے یہ تقریباً کافی سارا ایریا گھومنے کے بعد ہم واپس سی بھائی کے پاس آگئے ہیں اور وہ ہمارے لئے کچھ کھانے کے لئے لینے گئے ہیں دیکھتے ہیں پھر وہ کیا لے کے آتے ہیں اور انہوں نے منشن کیا تھا کہ سمو سے جو کافی زیادہ فیمس ہیں یہاں کے وہ لے کر آئیں گے وہ بھی ویٹ ہے وہ جیسے آتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ وہ کیا لے کر آتے ہیں ہمارے لئے آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں آگئے وہ سین کچھ اس طرح سے تھا کہ پلان ہمارا چینج ہو گیا بورے والا کا بہت ہی مشہور اشفاق جی کے نام سے شوارما اور برگر تو وہ حضی بھائی کہہ رہے ہیں کہ یار ادھر چلو اسمو سے وغیرہ چھوڑو آپ کو بورے والا کا شوارما اور برگر کھلاتے ہیں تو باقی تمام دوست وہ پیسے بیٹھے ہیں آپ نے اپنی سیٹ انہوں نے سنبھال لیا ہے تو دیکھتے ہیں اور ٹیسٹ کرتے ہیں کہ بورے والا کا یہ مشہور جو برگر اور شوارما پوائنٹ آیا یہاں پہ ان کا ٹیسٹ کیسا ہے اشفاق جی کی چپس آگئی ہیں یہ ہے ان کا اسٹال ایک مین یہ یہاں پہ چپس تیار کرتے ہیں اور ادھر وہاں پہ برگر اور یہ ان کا مین پوائنٹ فرانٹ پہ ہے جی ادھر شوارما میں نے تو نہیں کھایا باقی دوستوں نے ٹیسٹ کیا تھا وہاں سے میں نے صرف اپنی کچھ فرائز بگرہ کھائی تھی تو ابھی ہم آگئے ہیں چائے ڈیرہ پہ بھی دیکھئے باقی دوست بھی آگئے ہیں یہ پیچھے چائے ڈیرہ ہے اور باقی دوست ادھر آگئے ہیں تو ابھی آپ کو لے کر دیتے ہیں اوپر چائے ڈیرہ دکھاتے ہیں یہاں پہ کیسا محول ہے کیا سین ہے چائے ڈیرہ میں انٹر ہوتے ہی یہاں پہ جو محول نظرہ ہے وہ ایک الگ ہی یعنی کہ یہاں پہ فیلنگز تھی چائے کے شکین لوگیں کے لیے بورے والا میں یہ چائے ڈیرہ سب سے بیسٹ جگہ ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو پنجابی ثقافت ہے اس کا ایک تڑکہ لگایا گیا ہے وہ پرانے وقتوں کی جو یادیں ہیں وہ تازہ کی گئی ہیں وہ پرانے وقتوں والا محول لالٹینے اور جتنی جو یعنی کہ پرانے جو لوگ چیزیں استعمال کرتے تھے وہ ساری یہاں پہ رکھی گئی ہیں پنجاب کی ثقافت کو اجا کر کرنے کے لیے اور ساتھ ساتھ جو میوزوک ہے وہ بھی چلایا گیا ہے بہت ہی جہاں پہ انجوائے کرنے والا محول ہے کافی زیادہ نا یعنی کہ کھانے کے بعد اوور ہو چکے ہیں فیلال طلب نہیں ہے چائے کی کیونکہ چائے تو قریباً دس بجے قریب ہیں اکثر جو روٹین ہے تھوڑا سا بس ٹیسٹ کرتے ہیں باقی دوستوں نے چائے مگواہی ہے وہ ٹیسٹ کر رہے ہیں چائے ڈیرہ کی تو ہم تو چائے نہیں ٹیسٹ کر رہے ہیں فیلال ویسے یہاں پہ جو ماحول ہے جو یہاں کی خوبصورتی ہے اس کو انجوائے کر رہے ہیں اور یہ کچھ چائے ڈیرہ کے مینیو کارڈز ہیں جو جو چیزیں یہاں پہ دستیاب ہیں چائے کے ساتھ ساتھ تو وہ دیکھ لیے اور یہ چائے ڈیرہ کی چائے ہے جو کہ آسر بھائی پی رہے ہیں میں تو چائے کا شوقین نہیں ہوں اتنے زیادہ تو بہت ہی یہاں پہ مزا ہے اسپیشلی انجوائے کرنے والا یہاں پہ ماحول تھا جی فرنز ہمارا جو بورے والا کا اسپیشلی ون ڈے ٹریپ تھا ون ڈے میٹر تھا بہت ہی زبردست رہا بہت زیادہ انجوائے کیا تو ابھی ہم جا رہے ہیں اگر ویڈیو پسند آئے تو جو آپ کا دل چاہے لائک سبسکرائب شیئر کمٹ جو دل چاہے کریں ضرور لیکن کریں ضرور پلیز انشاءاللہ بہت زال کسی نئی ویڈیو میں کسی بہتر ویڈیو میں ملاقات ہوگی آج کے لیے اجاز دیجئے اور دعاوں میں ضرور جاز رکھئے اللہ حافظ و ناصر